کھڑو بڑی میں بیتے 48 گھنٹے کے دوران ہوئی باریس سے علاقے کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں کسان پریشان ہے کیونکہ پہلے سے ہی ان کی اوپج کا دام کم آ رہا ہے اور ایسے میں جو بچی کچی اوپج ہے اس کی سنبھونائیں بھی اب لگ بگ ختم ہو گئی ہیں خاص کر کپاس کی فصلوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے کسان سروے کا انتظار کر رہے ہیں آپ تصویریں دیکھیں کس طریقے سے کھیت اجڑے پڑے ہیں کچھ فصل کھیت میں پڑی ہے وہ بھی برباد ہوئی ہے بڑا نقصان ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ جاتے جاتے اچانک مانسونی باریس بیتے 48 گھنٹوں کے پہلے کھڑو بڑی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ہوئی تھی جس کے بعد کسانوں کو بڑا نقصان ہوا ہے ہمارے استانی سممداتا سراج بنگڑ والا نے بتایا کہ کسان آس پاس کے قریباً 8 سے 10 گاؤں کے اس سے پربائیت ہوئے ہیں اور اس باریس نے ان کی خریب کی فصلوں کی جو دام ملنے کے امید تھی وہ بھی ختم کر دی ہے باریس بھی علاقے میں اس بار کم ہوئی تھی لیکن جو انتیم سمیہ میں جو باریس ہوئی ہے جاتے جاتے جو باریس ہوئی ہے اس نے کسانوں کو اور پریشانی میں ڈال دیا ہے یہ کپاس کی فصلیں ہیں دیکھئے باریس سے کس طریقے سے پربائیت ہوئی ہیں علاقے کے کسان حیران اور پریشان ہیں ہمارے سماداتا سراج بنگڑ والا نے کھیتوں میں پہنچ کر کسانوں سے باتچیت کی ہے دیکھئے سراج بنگڑ والا کی یہ ایکسکلوزیو گراؤنڈ ریپورٹ جبا ہلا ہے جبا ہلا ہے جبا ہلا ہے کل جو باریس ہوئی تھی اس سے کسانوں کو باری نقصان ہوئا ہے اور کپاس کی فصلے اور سویبین کی فصلی پوری نسٹ ہو گئی ہے ہم ابھی بات کریں گے رمیز ڈامور جس کا کھیت ہے کپاس اور سویبین کا اس سے ہم بات کریں گے میں کھرڈو گڑی رمیز ڈامور ہوں کسان ہوں آج میرے یہ کھیت کی جو اس ورس باریس ہوئی تو اس میں سویبین بھی زیادہ باریس ہونے کے قرآن سویبین بھی نسٹ ہوا ایوام مکہ بھی نسٹ ہو گئی ابھی بچا کچھا تھا کپاس تو اس کپا میں بھی ابھی کل باریس ہوئی اس میں آندھی توفان آیا سارے کسانوں کے کپاس بلکل گرہ دیا اور یہ بھی فصل نسٹ کر دی تو ماننی شری پردھان منتری نریند موڈی سے انورد ہے ماننی شیورا سنگھ جی چوہن سے انورد ہے کسانوں کی مدد کرے انتہ کسانوں کی مدد نہیں کریں گے تو کسان مزدوری پر بھاگنے کی سوچ رہا ہے اب کھیتی کرنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ کھیتی میں مہنگاریاں ادھک بڑھ تو کسانوں کی فصلیں کافی نقصان ہیں اور کسانوں کو مدد کرے سرکار انتہ کسان گاؤں چھوڑ کے مزدوری کے اور بڑھنے لگیں گے کوئی کھیتی نہیں کرے گا کسان تو کھائیں گے کیا تو پہلے تو کورانہ نے حالت خرابیں یوں بھی کسانوں کی کر دی ہے تو کسان پہلے سے مرے لہا ہے ابھی کسان کا مال پکتا ہے تو بھاو بھی دھنگ سے نہیں ملتا تو ساسن سے انورد ہے کہ کسانوں کی مدد کرے انتہ کسان آتما ہتیا کرنے کی پوزیشن آکے کھڑی ہو گئی ہے میں رمیز ڈامور میں اکلے ڈامور کھڑو بڑی گاؤں کل آندی باریس سے ہمارے کپاس کی فسل پوری چوپٹ ہو گئی ہے اور کھت کھلیاں میں پورا پانے ہو گیا ہے فسل پوری چوپٹ ہو گئی اور ہم کو کورانہ نے بھی بہت کچھ دندر نہیں ملا اور آج یہ فسل بھی چوپٹ ہو گئی اب ہم کیا کرے ہم بھی مجبور ہیں پلان کرنے تو پھر کیا آتما تیا کرے کیا کرے اب ہم بھی سوچ میں پڑے تو چھوٹکی رائے سوچ کیا مانگنے چاہتے ہو اس میں کچھ بھی موازہ دے جے تو تھوڑی کم کو رہت ملے گی تو چیہ ہے کہ اس کے اپنے وہ کھیسانوں کو ساسن ہی مدد کر سکتے ساسن تو دوسرات کوئی